موطن فرخ منتاز مانیکہ صاحب آپ پی ٹی آئی سے ہیں مانیکہ صاحب وزیراعظم پاکستان عمیران خان صاحب نے ہنڈرڈے مکمل ہونے کے بعد ایک واضح اعلان کیا واضح حکمت اعملی تیار کی اور عوام کو بتایا کہ ہم اس پیس پر آکے چلیں گے آپ اسے کیسے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس کو میرا خیال ہے ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہر شخص سمجھتا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت کیا تھی اور پاکستان کے جو پریشر بیرونی دنیا کے معاشی معاشیت کے علاوہ ہماری خارجہ پولیسی کے حوالے سے افغانستان کا ایشو انڈیا کے ساتھ کشمیر کا ایشو اور جو بھی پرابلمز ہم فیس کر رہے تھے وہ آپ کی میڈیا کی میربانی سے پاکستان کی عمام اس کو اچھی طرح سمجھتی ہے اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کوئی بہتری کرنا چاہتے ہیں کوئی ڈیویلمنٹ کریں گے آپ یا اپنی پولیسیوں کو بہتر کریں گے تو اس کے لیے پھر آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور پیسہ ہمارے پاس تھا نہیں کرزوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی تھی ملک بہت زیادہ پریشر میں تھا دیوالیاں ہونے کے قریب پہنچا ہوا تھا تو پہلے سو دنوں میں ہم اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی آپ ایسی چینج کر کے دکھا دیں تو وہ تو ممکن نہیں تھی ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک راستہ ہم ایسا تلاش کر لیں کہ جس راستے پہ چل کے ہم بہتری کی طرف منزل پہ پہنچ سکیں تو یہ پہلے سو دنوں میں مین ہمارا جو ٹارگٹ تھا گورنمنٹ کا عمران خان صاحب کا اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کا بھی وہ یہ تھا کہ اپنی سمت کا درست تعین کر لیں اور درست راستے پہ چلنا شروع کر دیں تو اس میں آپ دیکھیں کافی بہتری ہوئی ہے بیرونی ممالک کے ساتھ ہمارے تلقات بہتر ہوئے ہیں اور خارجہ پولیسی کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کو یا ٹرم صاحب نے جو بیان پاکستان کے خلاف دیا اس پہ جس طرح گورنمنٹ نے اور سپیشلی پرائم منسٹر صاحب نے سٹینڈ لیا اس کے بعد اب ٹرم صاحب کا لیٹرہ آگیا ہے کہ جی آپ ہماری افغانستان میں مدد کریں تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے بھی ان سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے ضروری نہیں کہ ان کے سامنے لیٹ کے ہی آپ نے اپنی بات منوانی ہے یہ ایک ہمیں بہتر ملا پھر چائنہ کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے عرب ریاستوں کے ساتھ ایران کے ساتھ سارے ممالک کے ساتھ ہمارے حالات میں بہت بہتری آئی ہے کس حد تک آپ توقع رکھتے ہیں کہ اس ایجنڈے پر رکھ کر پاکستان کے پانچ سال جو آپ کی حمد ہے وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ عوام خاص و غریب عوام کو رڑی مل سکے گا سر انشاءاللہ ریلیف ملے گا ہماری نیت صاف ہے ہمارا فوکس ہے اپنے ٹارگٹ پہ اور ہمارا ٹارگٹ ہے پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی عوام کی بہتری اس کے لیے بنیادی جو اقدامات اٹھانے تھے وہ ہم کر رہے ہیں سو دنوں میں کافی بہتری یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی ریزلٹ دے دی ہے لیکن ریزلٹ اس حد تک تو دے دی ہے کہ ملک جو دیوالیاں انہیں کے قریب پہنچا تھا ہم نے بیرونی ممالک کے ساتھ اپنے رابطے استعمال کر کے جس طرح بھی ہے الحمدللہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکال لی ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا کریڈٹ دینا اب اس حکومت کو اب آگے ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا جو ہمارا مین فوکس ہے جس چیز پہ تو اس کے لیے ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں گورنمنٹ اپنے خرچے کم کر رہی ہے اپنی آمدن بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے ٹیکس نیٹورک کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے باہر سے ہم انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں بیرونی ملک جو پاکستانی ہے ان کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں پیسے یہ ہنڈی وغیرہ کے بریائے ڈائریکٹ بینکوں کے ذریعے بھیجیں تاکہ گورنمنٹ کے خزانے میں ڈالر آئیں تو یہ کافی چیزوں پہ ہم فوکس کر رہے ہیں آپ ایک وکیل ہیں اور ایک بڑے اچھے آپ سوچ رکھنے والے ہیں آئین کی والدسی اور قانون کو جانتے ہیں کس طرح موازنہ کریں گے کہ آپ اس گورنمنٹ سے بہتر صرف میں جا رہے ہیں سر مختصر یہ ہے کہ آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں لمبی بات کے لیے ٹائم چاہیے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑا ایک سکینڈل بن رہا تھا یا بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی جو آزم سباتی صاحب کا واقعہ ہوئے اور آپ دیکھیں کہ ابھی کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا لیکن کل آزم سباتی صاحب نے استیفہ دے دی ہے یعنی کہ ایک سکینڈل جس میں یہ الزام تھا کہ انہوں نے کسی بے گناہ کو پولس کے ذریعے پکڑوا دیا کوئی کرپشن یا کوئی ایسی بات نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ایک غریب آزمی کو پولس کے ذریعے بے گناہ آزمی کو پکڑوایا اس بات پہ جی آئی ٹی بھی بن گئی اور اس بات پہ انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے لیکن ابھی فیصلہ نہیں آیا اور کل پرائم نیسٹر صاحب کے سامنے آزم سباتی صاحب نے اب سرنڈر کر کے اپنا استیفہ پیش کر دی ہے ایسی کوئی مثال آپ پچھلی گورنمنٹ میں دکھا دیں جتنے بھی وزراء پچھلی گورنمنٹ میں نکالے گئے وہ سپریم کورٹ کے حکم سے ہی نکالے گئے اپنے آپ کوئی نہیں گیا پھر حالات آپ یہ دیکھیں کہ فوج کے ساتھ ٹینشن عدالتوں کے ساتھ ٹینشن ہر جگہ پہ پچھلی حکومت نے سینگ پسائے ہوئے تھے جبکہ یہ گورنمنٹ گورنمنٹ کے سارے اداروں کو ایک ٹیم کی شکل میں ایک پیج پہ لے کے اکٹھے چلنے کی کوشش کر رہی ہے ہم مطمئن ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیئے صاف ہے اور ہماری سمت صحیح ہے ہم درست سمت میں جا رہے ہیں انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا ہم صحیح جگہ پہ پہنچیں کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور phone number 924237231448 junus mobile wholesale dealer all mobile brands 25 years of trust address 29 main hall road lahore phone 0423724485